نحمدہ و نصلی علی رسول اہل کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی اعلی حالت میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہستا مسکراتہ رکھے آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں بارش دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علی نے خواب میں بارش دیکھنے کی کچھ مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں تیز بارش دیکھنا خواب میں بارش کا پانی پینا خواب میں بارش کے پانی سے برتند ہونا خواب میں آہستہ بارش دیکھنا خواب میں بارش کا پانی سیاہ دیکھنا یا خواب میں بارش کی جگہ شہد برستے دیکھنا اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جارنا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جارنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سرین ڈامت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں آہستہ بارش برستی دیکھتا ہے تو دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر رحمت اور برکت ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ تید اور سخت بارش برستی دیکھتا ہے تو دلیل ہے اس جگہ پر رنج اور وبا آئے گی اس شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں بارش میں برطند ہوتا ہے تو دلیل ہے اگر اس گھر میں کوئی خاتون بیمار ہے تو جلد شفایاب ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ بارش کا پانی پیتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص جس قدر پانی پیے گا اس قدر رحمت اور نیکی دیکھے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ بارش کا سیاہ پانی دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص بیمار ہوگا رنج اٹھائے گا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ شہد کی بارش دیکھتا ہے تو دلیل ہے اس ملک میں نعمت اور برکت زیادہ ہوگی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیسے رحمت اور بیسے برکت بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ